تو مسئلے لکھے ہیں بڑا کام کر دی ہے بھائیس کھانوں کا نام لیا اور کہا دیکھو اسنین بیٹا یہ سب کھانے ایک ایک کھانے کا نام بقاعدہ بتایا یہ کھانے ہونے چاہیے ہمارے فاتحہ میں اور فقیروں کو کھلانا غنیوں کو کچھ نہیں کھلانا اغنیاء کو دعوت کرنی ہے تو اپنے پاس سے کرنا اور یہ صرف فقیروں کو کھلا دینا جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھو دو بندی مولی اشرف علی تھانوی سوانے اشرفی اٹھا کے دیکھو جب فوت ہونے لگے تو کہنے لگے اپنے عباریوں سے اپنے پاس جو بیٹھنے والے تھے ان سے کہا کہ میں نے آخری عمر میں عورت کر لی سولہ سال کی لڑکی سے شادی کی مولی اشرف علی تھانوی نے مرنے سے ایک سال پہلے تو کہا بھائی دیکھو میرے دوستو میں تقریباً محسوس کرتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے ہر مہینے اگر آپ مرید سارے ایک ایک روپیہ جمع کرا دیں تو آپ کی پیرنی صاحبہ کا کام چلتا رہے گا ان کا خرچ پچھا بنا رہے گا آپ کا جائے گا کچھ نہیں ہمارا کام بن ساڑے چھے سو سرکار انگلیسیہ سے لیتے رہے زندگی میں اور جاتے ہوئے مریدوں سے کہا گئے کہ ایک روپیہ ہر مہینے پیرنی صاحبہ کو دے دینا ہمارے علماء نے تفسرہ کیا اس پر انہیں کہا مرتے ہوئے بھی آپ کو یہی فکر رہی کہ کس طرح ہمارے پاس کچھ آئے اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ وسیعت کی کہ اغنیاء کو کچھ نہ دیا جائے لیکن فقراء کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھیل کر دیا جائے گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت نعمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار خصوصیات ہیں لیکن میں جس مسئلے پر آج کی ضرورت کتاب بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نعمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بہت سے فتنیں کھڑے ہوئے لیکن ان فتنوں میں بڑا فتنہ وہابیت کا فتنہ تھا وہابیت کا فتنہ تھا آپ جانتے ہیں ابھی مجھ سے پہلے یہ تذکرہ ہوا کہ مولوی اسماعیل دیلوی دلی کے خانوادہ شعب علی اللہ میں سے پیدا ہوا حضرت شعب علی اللہ دیلوی کا یہ پوتا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کا بتیجہ تھا لیکن یہ وہابی ہوا محمد بن عبدالوہب نجدی کی فکر سے یہ شخص متاثر ہوا اور ہندوستان میں اس نے تقویت الیمان کتاب کتاب التحید کے خلاصہ اور ترجمہ کے طور پر لکھی اور یہ نئی فکر اس نے محمد بن عبدالوہب نجدی کی فکر ہندوستان میں پھیلانے کی کوشش کی مولوی اسماعیل دیلوی ایک فتنہ وہابیت یہ اللہ عزیزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ فتنہ بہت زور پکڑ رہا تھا اور اس فتنہ کے علاوہ مرزا غلام عمد قادیانی کا فتنہ اس دور میں اروج پر تھا مرزا غلام عمد قادیانی کے فتنہ اس دور میں اروج پر تھا مرزا غلام عمد قادیانی اپنے دعاوی پیش کر رہا تھا اور مرزا غلام عمد قادیانی اپنے تمام وسائل کو انگریز کی انگریز کی حمایت سے اپنے تمام وسائل کو بروعکار لاکر لوگوں کو ملازمتیں دلا کر اور لوگوں کو معاشی طور پر سپورٹ کر کے وہ اپنی جماعت کو بڑھا رہا تھا تیسرا فتنہ جو اس دور میں مغلیہ دور کے اندر جس فتنے نے بہت کھل کھیلا اور بہت زیادہ ملت اسلامیہ کا نقصان کیا وہ رافضیت اور شیعیت کا فتنہ تھا مغلیہ دور کے اختتام پر اس فتنے نے بھی بہت زیادہ علاقوں میں جو مغلوں نے شیعوں کو یا اپنے وزیروں کی شکل میں شیعوں کو جو جاگیریں دی تھی خاص طور پر اکبر کے دور میں اور جہانگیر بادشاہ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر کی بیوی ملکہ نور جہان جو اس کی محبوبہ تھی وہ ایرانی تھی اور اس کا بھائی آصف جا وہ ایک کٹر شیعہ تھا جس نے تقریباً ایک سو مجتہت علماء کو ایران سے ہندوستان میں منگوایا شیعہ کی تربیر اشاعت کے لیے جس میں چھوٹے موٹے نئی ملہ قاضی نور اللہ شوستری کی سطح کے علماء بھی تھے جو کہ شیعہ مذہب میں مجتہت کا درجہ رکھتے تھے ایک سو علماء کو ملکہ نور جہانے اپنے مشارعہ پر مہانہ تنخواہ پر ایران سے ہندوستان میں منگوایا شیعہ کو پھیلانے کے لیے ان سب کی کاروائی اور کارکردگی بھی اس دور میں جوان تھی جب مغلیہ دور کا زوان ہوا تو ان لوگوں کے مدارس لکھنو میں بھی اور رامپور میں بھی اور بریلی شریف کے عرب گرد بھی اور سمبل شہر میں بھی مراد آباد کے اندر بھی دلی تک اور یہاں پنجاب میں بھی شیعہ کے اثرات اس وقت پورے طور پر جوان تھے ان تمام فتنوں کے ساتھ ساتھ علی گر میں سرسید جو نیشری تھا اور اس نے اپنی تفسیر قرآن میں موجزات کا انکار کیا روحانیت کا انکار کیا فرشتوں کا انکار کیا سرسید کا ایک مستقل فتنہ موجود تھا نیشریت کا فتنہ مولا عبداللہ چکڑالوی جو کہ حدیث پاک کی حجیت کا قائل نہیں تھا اور صرف قرآن کو دلیل مانتا تھا عبداللہ چکڑالوی کا فتنہ آلِ قرآن کا فتنہ جو بعد میں غلام عمد پرویز کی صورت میں اس وقت میں پوری دنیا میں کہیں کہیں سر نکالتا ہے اور حدیث پاک کو بطور دلیل تسلیم نہیں کرتا یہ فتنہ بھی عبداللہ رحمتاللہ علیہ کے دور میں اپنے پورے اروج پر تھا اور پریس میں ہر طرح سے اس کا تذکرہ ہوتا رہا کیوں ہوتے رہے یہ سارے فتنے پیدا اس کے بارے میں علماء آپ کو اچھی طرح بتا چکے ہیں کہ اس کے اثرات کیا تھے کیا چیز ختم کرنے کے لئے انگریزوں نے یہ سب فتنے پیدا کی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک اکیلہ آدمی جس کے ساتھ اس وقت کوئی جماعت موجود نہیں تھی کوئی جماعت موجود نہیں تھی ایک اکیلہ عالم دین تنہیں تنہا ان سب حالات پر پہلے تو آپ یہ محسوس فرمائیں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ایسے درویش صفت علماء ہیں جو حالات پر نظر ہی نہیں فرماتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کیا غرض ہے ہمیں گوشت میں بیٹھ گا اللہ اللہ کرنی ہے یا قانونچہ پڑھانا ہے کسی کو قدوری پڑھانی ہے یہ سب سے بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا کام فرماتے تو آج کسی فتنے کا مقابلہ نہ ہو سکتا اور کسی فتنے کے سامنے بند نہ بندہ جا سکتا فاضلے بریلوی کتابیں بھی پڑھاتے تھے کتابیں لکھتے بھی تھے رات کو جانتے بھی تھے اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے ہر وقت دروت و سلام بھی پڑھتے تھے لیکن ساتھ ساتھ تمام فتنوں کا مقابلہ بھی کرتے تھے ایک دفعہ اگر اس سے زیادہ زور کے ساتھ آپ نارا سنا سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ایک ناچیز طالب علم میں آپ کے سامنے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ کسی کو اگر کہا جائے بڑا محدث ہے بڑا مفسر ہے بڑا مجتحد ہے بڑا کلامی ہے بڑا مائر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ معاشرے پر اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے یا کم از کم وہ اپنی آواز نہیں پہنچاتا اثرات تو اللہ کے پاس ہیں لیکن وہ کوشش نہیں کرتا محلت نہیں کرتا آواز نہیں پہنچاتا تو اس کا محدث ہونا مفسر ہونا مسلمانوں کے لئے کوئی مفید نہیں ہے کیوں؟ علم اس کے پاس ہے وہ اپنا علم لے کر اپنی قبر میں چلا گیا جب تک لوگوں کے سینے روشن نہیں کیے تو اس کے علم سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ علم جس نے اپنے علم کو اپنے علم کو بہت بڑے دریا یا حاز یا کوئے کی شکل نہیں دی بلکہ ایک سمندر کی شکل میں قریب والوں کو موٹی دیئے ہیں دور والوں پر بھی بادل برسا دیئے پوری دنیا کو روشن اور منبر فرما دیا ہے جو قریب آئے کسی کو صدر الفاظل بنا دیا کسی کو صدر شریعہ بنا دیا کسی کو ملک العلماء بنا دیا کسی کو شیر بیشہ علیہ السلط بنا دیا کسی کو مبلغ اسلام عبدالعی مرتھی بنا دیا کسی کو عشق رسول عامد مختار مرتھی بنا دیا کسی جو بھی آیا فائدل بریلوی نے ان کو موتیوں سے مالا مال کر دیا ارے ہم ان تک نہیں پہنچ سکے لیکن صحت حقیدہ کے نیو سے آپ نے ہمارے سینوں کو بھی اجال دیا میرے تکبیر میرے عیسیٰ میرے حیدری میرے گوسیٰ سیدی مرشدی جانبی حیدی سیدی مرشدی جانبی جانبی غلام ہے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موتی قمود ہے سبحان اللہ غلامی قدر حضرات سب سے پہلے میں وہابی تحریک کے بارے میں فائدل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی گرفت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہی شخص تھا محمد اسماعیل دیلوی مولوی اسماعیل دیلوی جس نے سب سے پہلے کتاب التوحید کا یہاں ترجمہ کیا فائدل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے الکوکبت الشہابیہ فی کفریاتِ اب الوہابیہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ملتِ اسلامیہ کو اگاہ کیا کہ مولوی اسماعیل دیلوی وہابیہ کا باپ ہے اور بہتر وجود بہتر وجود اس کتاب میں نکل فرمائی ہیں کہ بہتر وجود سے اس پر کفر لازم آتا ہے کتنی ہیں زور سے بہتر وجود سے اس پر کفر لازم آتا ہے آپ نے بہتر عبارات اس کی سراتِ مستقیم اور تقویتِ الیمان سے کفریہ عبارات کو اس کتاب میں پیش کیا ہے اور پھر اس پر گرفت فرمائیے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ سب کفریہ عبارات ہیں اور